بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا خواتم النبی جن وعلى آلیکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین گزشتہ شب پنجاب پولیس کی جانب سے ایک انتہائی مضموم اقدام کیا گیا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے وہ اقدام پنجاب پولیس نے ایک جھوٹی ایف آئی آر کے تحت یہ اقدام کیا اور پاکستان اور اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں اکابرین اہل سنت نے پاکستان بنانے سے لے کر پوری تحریک ازادی اور آج تک اہل سنت و جماعت پاکستان کے محب رہے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو سب سے آگے رکھائے انہی میں ایک شخصیت اہل سنت و جماعت کی عظیم شخصیت علمی شخصیت مفقر اسلام شیخ الحدیث ڈاکٹر اشرف آسیب جلالی صاحب کو پنجاب پولیس نے گزشتہ شب گرفتار کیا جس کی سلسلہ عالیہ تاریقیہ جہانگیریہ عثمانیہ اور النور ویلفر نیٹ فرک پرزور مضمت کرتا ہے پنجاب پولیس اور حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آسیب جلالی صاحب کو فلفور بعزت رہا کیا جائے اور جو جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جو ایف آئی آر بنائی گئی ہے اس کو فلفور واپس لی جائے کیونکہ پاکستان ویسے ہی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور شرپسند اناصر پاکستان میں فرقہ واریت فساد کو پھیلانا چاہتے ہیں اور ہم قطعن یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا ماحول پیدا ہو لہذا پنجاب گورنمنٹ سے گزارش ہے اور پنجاب پولیس سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اشرف آسیب جلالی صاحب کو فلفور رہا کریں جو ایک علمی اختلاف ہے جو ایک علمی بات ہے اس میں علماء کرام اور ہمارے اکابرین بیٹھ کر باہم افام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالیں گے اور بہت آسانی سے نکل سکتا ہے اور ویسے بھی ہمارے جو نور الحق قادری صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس علمی مسئلے میں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں وہ ایک وفاقی وزیر بھی ہیں مذہبی معاملات کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہیں تو پاکستان کی قوامہ سلامتی عزیز ہے ہم پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتے ورنہ پنجاب پولیس کو وہ لوگ کیوں نہیں نظر آتے جو صحابہ اکرام کی ذات پر تانو تشنی کرتے ہیں گالیاں بگتے ہیں ایسی تقریر سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہیں ان کی خلاف کوئی اقدام نہیں ہوتا اور ایک ایسا شخص جو علمی خدمات انجام دے رہا ہے جو ایک عالم دین ہے شیخ الحدیث ہے حافظ قرآن ہے جس کی خدمات ہے پاکستان کے لیے میری مراد ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب ہیں ان کو پنجاب پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے اور جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرتی ہے یہ انتہائی اقدام ہے اور اہل سنت و جماعت کے لوگ اس کو قطعاً قبول نہیں کرتے لہٰذا پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ فیل فور ہمارے یہ مطالبہ ہے پنجاب گورنمنٹ سے پنجاب پولیس سے کہ فیل فور ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب کو باعزت رہا کی جائے اور اس ایف ای آر کو واپس لے جائے اللہ رب العالمین رہتی دنیا تک تا صبح قیامت تک پاکستان کو قائم دائم رکھے اور اہل سنت و جماعت کو عروج عطا فرمائے آمین یارب العالمین